بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اٹیلین ڈو بنانے کی ریسپی سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ اٹیلین ڈو ہوتی کیا ہے اٹیلین ڈو سے آپ بہت ہی پیاری پیاری جوللیز کر سکتے ہیں جوللی کے علاوہ ہوم ڈیکیور کی کافی چیزوں میں جو ہے اٹیلین ڈو کا استعمال ہوتا ہے جو لوگ اٹیلین ڈو پہ جوللی میکنگا کام کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ باہر سے بہت زیادہ ایکسپنسف ملتی ہے ون کیجی کے اٹیلین ڈو جو ہے دو ہزار سے تین ہزار کے درمیان میں ملتی ہے تو آج ہم اسے بلکل سمپل طریقے سے اور بہت سی سمپل چیزوں سے گھر میں بنائیں گے تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ اٹیلین ڈو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے میرے پاس ہے یہاں پر اٹیلین پلس پورسلین گلو طبت کریم گلیسرین سرکا اور فل کپ میں نے یہاں پر لیا کون فلور کا سب سے زیادہ جو آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے وہ کونٹیٹی کا رکھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو جو کونٹیٹی بتا رہی ہوں اور جو پروسیجر بتا رہی ہوں آپ نے ویسے ہی کام کرنا ہے یہاں پر میں ایک فرائی پین لے رہی ہوں اور اس کو اچھے سے گریس کر رہی ہوں طبت کریم سے اگر آپ کے پاس نونسٹک فرائی پین ہوگا تو اور بھی زیادہ اچھا رس کا ریزلٹ آئے گا لیکن آپ نورمل فرائی پین میں بھی اس سے کام کر سکتے ہیں میں نے فرائی پین کو اچھے سے گریس کیا اس کے بعد کون فلور اس کے اوپر ڈالا ایک چمچ سرکا ڈالا ایک چمچ جو ہے میں نے گلیسرین ڈالی اور ایک چمچ ہی ہم نے اس میں پانی کو مکس کرنا ہے پھر ہم نے جتنا کون فلور لے آئے اتنا ہی ہم گلو لیں گے اور اس کو بھی اس مکسچر میں ایٹ کر لیں گے تمام انگرز کو ہم اچھے طرح یہاں پر مکس کر لیں گے تاکہ اچھا سا جو ہے کریمی ٹیکسچر ہمارا بن جائے مکسنگ آپ نے بہت اچھی سی کرنی ہے ورنہ جو آپ کا ٹیلین ڈو ہے وہ اچھا تیار نہیں ہوگا کریک ہوگا اور سوکنے کے بعد کیا پتا آپ جب فلاورز بنائیں تو فلاورز میں بھی کریک آئے اور فلاورز ٹوٹنے کا بھی ڈر رہے گا تقریباً پاس سے دس منٹ جو ہے اچھے ہاتھ سے یعنی تیز ہاتھ سے میں نے اس کو بیٹ کیا اور یہ کریمی ٹیکسچر بن گیا اچھا اس میں بیٹر آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا لکڑی کا چمچ ہی استعمال آپ نے کرنا ہے اور کوئی چمچ استعمال نہیں کرنا ہے اب یہاں پر ہم اسے دو سے تین منٹ بلکل میڈیم آج پہ پکا لیں گے ہم اسے فرس ٹائم اتنا پکانا ہے کہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ گرم ہو جائے اور پھر اسے چولے سے اتار کے اور پھر سے دوبارہ سے اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے ہیں اور سارا جو آپ کا مٹیریل ہے وہ یک جاں ہو جائے جب آپ کو لگے کہ یہ کافی اکٹھا ہو گیا ہے تو اسے پھر سیکنڈ ٹائم ہم دوبارہ چولے پہ رکھیں گے اور ہلکی تیز آج پہ جو ہے اسے پکا لیں گے یہ بھی تقریباً ایک سے ڈیرڑ منٹ ہی پکے گا سیکنڈ ٹائم بھی جب یہ ایک جگہ ہونے لگ جائے گا تو آپ اسے پھر چولے سے اتار لیں گے اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے فرائی پین میں چمت جو ہے کنٹینیسنی چلاتے رہنا ہے آپ نے اب میں نے اسے جو ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو ہے آپ کا مٹریل جو ہے جو لمس وغیرہ ہیں اس میں وہ نکل جائیں یہاں پہ ڈو جو ہے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم ہاتھ پہ جو ہے تھوڑا سا چیک کر لیں گے کہ ہاتھوں پہ سٹک تو نہیں ہو رہا اگر ہی ہاتھوں پہ سٹک نہیں ہو رہا تو آپ کا ڈو بہت ہی اچھا بنا ہے سب سے زیادہ ڈو بناتے ہوئے آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ بلکل کلین ہو اگر آپ کے ہاتھ کلین نہیں ہوں گے تو ڈو کو فنگس لگنے کا بہت زیادہ ڈر رہتا ہے یہاں پر آپ نے شاپر کو بھی تبس سنو کریم سے گریس کرنا ہے تاکہ وہ ڈو جو ہے اس پہ چپ کےنا یہاں میں بھول گئی تھی لیکن آپ نے جو ہے اچھے سے گریس کرنا ہے گریس کرنے کے بعد اس کو گرم گرم ہی جو ہے آپ نے ہاتھوں سے اس طرح فلیٹ کرنا ہے اور پھر ایک جگہ جو ہے جمع کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں جو ہے ڈو بلکل جو ہے ایک اچھی سی فارم میں آ گئی ہے جس طرح بچوں کا کلے ہوتا ہے بلکل اس فارم میں آ جائے گی جو بچے کلے سے کھیلتے ہیں رنگ برنگیں کلے ہوتا ہے بلکل اس فارم میں آپ کی ڈو آ جائے گی جب بلکل ڈو جو ہے آپ کا نیڈ ہو جائے ہر طرف سے سمووت ہو جائے تو آپ نے اس پہ اچھے سے تبا سنو کریم لگانی ہے اور ایک شوپر میں اس سے ڈالنا ہے جو تبا سنو کریم سے ہی گریس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس سے آٹھ سے نو گھنٹے چھوڑ دینا ہے آٹھ سے نو گھنٹے چھوڑنے کے بعد میں آپ کو ریزلڈ دکھا رہی ہوں کہ کتنا بہترین ہمارا دو تیار ہوا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ اس کی کلر مکسنگ سکھاؤں گی کہ کس طرح اس کی کلر مکسنگ ہوتی ہے مول کے فلاور سکھاؤں گی اور انشاءاللہ آپ کو ہینڈ میٹ فلاور بھی سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو میں آپ کی کلر مکسنگ بھی سکھ سکیں اور دو میکنگ کے فلاور بھی سکھ سکیں یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا موتیا کا فلاور بنا کر دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ کتنا حسین لگتا ہے اور اس کی جوڑی جو ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے شروع کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ پکچرز دکھائیں وہ سارا اٹیلین ڈو ورک کا ہی کام ہے اور یہ آج کل جوڑی جو ہے بہت مختلف بھی لگتی ہے اور بہت زیادہ ان بھی ہے فیشن میں تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے جو ہے فلاور بن گیا ہے ہمارا میں آپ کو اس کے مولڈ کے فلاور بھی سکھاؤں گی ہینڈ میٹ فلاور بھی سکھاؤں گی روزز بھی سکھاؤں گی لیوز بھی سکھاؤں گی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ